بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کل بھائی نے وٹسپ کے اوپر رابطت کیا جی کچھ مجھے مناظر دکھائیں ہیں سعودی ریبیہ سے قابل افسوس یقین کیجئے اور پاکستانی بھائی مجھا دل یقین کیجئے بہت دکھا اسی سے اچھا میں آپ کو یہاں پر کچھ پکچر دکھا رہا ہوں اب ساتھ میں آپ کو ویڈیو کلپ اور پکچر بھی مین دکھا دوں گا یہ قصہ سامنے پر آیا جی وہ آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گا میں میں کسی کی ذاتیات نہیں دکھاؤں گا بات سیدھ سیمپل اور صاف ہے ٹھیک ہے جی ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے جو سعودی ریبیہ میں بیلا سوچے سمچے چلے جاتے ہیں پھر یقین کیجئے میرے پاس ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ میں آپ کو بتانے بیٹھ جائے ہوں تو ویڈیو تو گھنٹوں کے حساب سے چل جائے کیونکہ یہاں پر آپ کو ویڈس اپ نمبر اپنا میں دکھا رہا ہوں میں مختلف ویڈیوز میں ویڈس اپ نمبر میں دیتا رہتا ہوں کہ آپ کو سعودی ریبیہ کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں یا آپ سعودی ریبیہ سے پاکستان آ چکے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھائی یعنی کے اپنا خروج بھلی پیپر کر چاہتے ہیں یا پاکست دوبارہ آپ سعودی ریبیہ کا ویڈس او ویڈا یا برک ویڈا یا عمرہ کے لئے جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا مطار کا پیپر نکلوالیں اس سے کلیے یہ ہو جاتا بندے کو پھر کوئی کسی قسم کی پبندی تا نہیں ہے ہوت آمباسس اکثر ریجیکٹ لکھ کے آجتا ہی ہے لگ جائے تو وہاں جدہ ائرپورٹی یا مدینہ ائرپورٹ سے واپس بھی دی جاتے ہیں کہ آپ تو یہاں پر بلیک سٹیم مرحل ہیں تو یہ چیزوں دیمتار پیپر سے یہ کلیر ہو جاتا پہلے میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا تو وہ نکلوانا ہوتا ورسپ اچھا یہ ورسپ نمبر میں اس لیے شیئر کرتا رہتا ہوں میں ورسپ کے اوپر ہی کالی سبھائی کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور ایک میں چھوٹا سا آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ ایسے ایسے میرے پاس ایسے ایسی سٹوریز آتی ہیں کہ میں خود حیران پریشان ہو جاتا ہوں اچھا ایک میں سعودی ریمیہ کا ویزا جو ویلا سوچے سمجھے بندے لے لیتے ہیں اچھا میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں میں ابھی ایک لاہور کی فیملی تھی میں ان کا کوئی بھی پرسنل ڈیٹا نہیں شیئر کروں گا بات یہ ہے جی کہ وہ بہت نہیں ہم بہنے ہیں ہمارا ایک بھائی ہے ایک والدہ ہے اور قرائے کے گھر میں ہم رہتے ہیں بینک سے ہم نے پیسے لیے ادھار اور اپنے بھائی کو باہر بیجا ہے ٹھیک ہے جی ابھی جس کفیل کے پاس پہنچا ہے جنٹ نے دھوکہ کیا ہے وہ اس کو کہیں جنگل میں لے گیا اونٹھوں کے پیچھے لگا دی ہے اونٹ چرانے کے سیلدی بگرہ کوئی کوئی نام نہیں ہے یہ وہ بہت پریشان اس کی والدہ تو رونے لگی ہے آپ یقین کیجئے میرے سے بات کرتے ہوئے تو بہنے بارہ ان کو جو گائیڈ کرنا تھا کیا ایسے ایسے بھائی واقعہ سامنے آتے ہیں یہ بات کیوں کر رہا تھا یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ یہ جو پکچر ابھی میں آپ کو ساتھ میں ابھی دکھا رہا ہوں میں یہ پکچر دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک لڑکا ہے برہنہ ہے بالکل آپ اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی کسی کپلے نہیں دیکھیں گے ہوا کیا یہ ماجرہ کیسے پیش ہے سعودی میں کہاں پیش ہے اچھا بھائی نے تو جس نے مجھے یہ بھیجی اس نے تو مجھے یہ بولا کہ بھائی آپ اس کمپنی وغیرہ کا نام لے کر لوگوں کو بتائیے گا کہ خدا رہا اس کمپنی میں نہ آئیں پاکستان میں ان کے ویزے گیا ہوئے کوئی ویزے ان کا نہ لیں لیکن بات یار آپ بھی سمجھتے ہیں جو سعودی میں رہتے ہیں میرے بھائی ہیں وہ باکھو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی کا کسی مسسے کا کسی بھی چیز کا نام لے کر نہیں یار بنا سکتے ویڈیو وہ آپ کے اور ان کے معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم جو باتیں سمجھانے والی ہوتی ہیں تھوڑی بہت وہ سمجھا دیتے ہیں ہوتا گیا ہے جو بلا سوچے سمجھے بندے ویزا لے کر چلے جاتے ہیں دو ڈھائی لاکھ کے راؤنڈ میں جی مل گیا مجھے ٹھیک ہی جاتے ہیں وہاں پر جا کر بھائی کہ ابھی کام کا تو پتہ نہیں پاکستان میں بول دیا ہاں جی وہاں پر آپ کی ایک لاکھ سیلری ہوگی ایک لاکھ روپے سعودی ریاض کے حساب سے تو بتایا نہیں وہاں پر پہنچ گیا تو بولتا ہی پندرہ سو ریاض سیلری ہے اس میں سے کھانے کا تین سو چار سو چلا گیا اور ظاہری سے باتا ہے بندہ تین چار سو اوپر سے اپنا موبائل کا خرچہ ہے اپنا کچھ کھاتا پیتا ہے تو پیشے بچتا کیا ہے اتنے پیسے بچتے ہیں اور وہ بھی سیلری آپ کو نہ ملے دو دو تین تین ماہ اور اوپر سے آپ کا اقامے بھی نہ لگے تو یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ گیا سعودی ریبیا میں جب کمپنی کے حالات دیکھے یہ نیو گیا ہوئے تھے کچھ ماہ ہوئے تھے لوگوں نے ان کو بگاعدہ بتایا لوگوں کے حالات انہوں نے دیکھے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے یہ واپسی کا مطلب ان کو بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے انہوں نے واپسی نہیں بھی جا آخری طور پر وہ بولتے ہیں یہ مینٹلی طور پر یعنی کہ دماغی طور پر یہ تھوڑا ہل گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ابھی بھی بھائی ایک کال کر رہا ہے اچھا یہ دماغی طور پر تھوڑا ہل گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے کپڑے اتار دی وہاں پر کیمپ میں اور گھومنے لگے انہوں نے اس کو پکڑ دیا یہ شرطوں کے حوالے کی یہ شرطوں نے کپڑے بھی گھرہ پہنایا یہ شرطے خانے میں بٹھایا ہوا ہے ابھی شاید اس کو واپس بھی دیں تو ایسے ایسے معاملات ایسے ایسے کچھ آپ یقین کیجئے کہ کچھ سٹوری سامنے آتی کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تو خدا رہا سعودی لیبیہ جائیں بالکل جانا چاہیے میں بھی رہ جا سکے ہوتا ہوں سعودی لیبیہ میں